بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران و خوہران ایمانی سانہ مچ کوئٹہ کے شہداء کے ہزارہ ورساں نے تدفین کا فیصلہ کر لیا ہے اور دھرنے کو فی الحال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ہم شہداء ہزارہ کے ورساں کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آیت اللہ العزمہ میرے استاد بزرگوار مرجع آلی قدر شیخ ناصر مقارم شیرازی مددزلہ العالی کے مدبرانہ اقدام کی دار دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جن کے ارشاد کے باعث ملت جعفریہ پاکستان ایک بڑے امتحان سے بچ گئی تاہم حکومتی افراد ایجنسیاں یا دہشت کرد یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بعد پھر وہ معمول کی کاروائیاں دیکھ کر خاموش رہیں گے یا شیعان علی شیعوں کے قتل عام پر سکوت اختیار کریں گے ہم ان تمام علماء زعاماء طلاب پروفیشنلز کمیونٹی میمبرز بہن و بھائیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ملک بھر میں بلکہ انہائے آلم میں دھرنے دیئے نیو یارک کے مومنین و مومنات کے بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے المہدی سنٹر کے اندر اور باہر کونسل خانہ کے سامنے دھرنے دیئے احتجاج کیے اور دیگر بھی جگہوں پر احتجاج ہوئے جن اپوزیشن لیڈرز نے شرکت کی ان کے بھی شکر گزار ہیں اور جو حکومتی کا رندے سنسیارٹی اور خلوص کے ساتھ وہاں گئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے ہزارہ بھائیوں کو اور شیعہ آنِ علی انکلوڈنگ ہزارہ کو دہشتگردوں کے شر سے محفوظ فرمائے شہدائے کوئٹہ کے درجات کو متعالی فرمائے ہماری شیعہ نسل کشی رکمانی کی جد و جہد جاری و ساری رہے گی ہم فی الحال دھرنوں کے اختتام کا اعلان کر رہے ہیں تاہم پھر سے ارض گزار ہیں کہ ایجنسیاں اور حکومت یہ تصور نہ کرے کہ اس کے بعد پھر دہشتگرد کاروائیاں کریں گے اور ہم ساکت رہیں گے ریاست کے فرائز میں شامل ہے کہ وہ عوام کو تحفظ اور امن فرہم کریں انتہائی غریب کانکونوں کا اپنے روزگار والی جگہ پر ہاتھ باندھ کر پیر باندھ کر کند چھریوں سے زبا کیا جانا ایک ایسا بزدلانہ اقدام ہے کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے اللہ کریم امت مسلمہ میں وحدت و اتحاد برقرار فرمائے اور ہم سب کو ظالم کی مخالفت مظلوم کی حمایت کی توفیق خیر نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ